جمینداری چلی گئی لیکن کہا بطن ہے کہ جب جور جل جاتا ہے ایٹھن تو اس کا رہ جاتا ہے تو کچھ جن تک ایٹھن رہا اسی ایٹھن کا پرنام ہے نقسلی آندولن نقسلی آندولن کو منہ ہونے کا مکھے قارن ہے کہ جمینداری چلی گئی جور جل گیا جور بل نہیں گیا اس کا آج نقسلیوں نے اس بل کو سماپت کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں بیہار آج کل اور میں ہوں عمران علی آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں بات چیت کرنے کے لیے ہیں رمچندر سنگ جی بہت زمین سے جڑے نیتا ہے سوسٹلسٹ نیتا ہے انہوں نے بہت دور دراز جو صدور ورتی چھت رہے گرامین علاقہ ہے وہاں بھی یہ جاتے رہے ہیں اور جو نقسلی گتی ویدھی رہی ہے اس کو بھی بہت اچھی طرح سے انہوں نے محسوس کیا ہے سمجھا ہے سر یہ جو نقسلی گتی ویدھی ہے کیا یہ آزادی سے پہلے بھی تھا یہ سب کچھ یہ گتی ویدھی آزادی کے بعد پہلے جو لوگ آزادی کے دیوانے تھے آزادی کے لڑائے لڑتے تھے ان کو کہا دیا جاتا تھا نقسلی اگروادی اور اس کے بعد سماج کی جو بسمتہ تھی آزادی ملنے کے بعد کون نقسلی اگروادی انگریز کہتے تھے یا نواب جمیندار بھی کہتے تھے کیا جمیندار تھا اپنے جمینداری میں مست رہتا تھا بیگاری اس کو مل گئی بیگار مل گیا تو اس کو کوئی سکایت نہیں تھی انگریزوں کے جمعانے میں انگریز لوگ خوش کرنے کے لیے کسی کو رائے بہدر بنا دیا کسی کو کھان بہدر بنا دیا کسی کو کچھ اور بنا دیا کوئی بڑا راجہ بنا دیا مہاراجہ بنا دیا اس کا تامگا دیا جاتا تھا بریٹس گورنمنٹ کے اور سے اب ان کو تامگا مل گیا تو habitual ہو گیا کہ ہم مہاراجہ تھے اب بریٹس گورنمنٹ جب چلی گئے انگریزوں کے گانہی کے نیتریز میں جو آندولن ہوا اس آندولن میں ان کو سرندر کرنا پڑا جمعنداری چلی گئی لیکن کہا بطن ہے کہ جب جور جل جاتا ہے ایٹھن تو اس کا رہ جاتا ہے تکوش جن تک ایٹھن رہا اسی ایٹھن کا پرنام ہے نقسلی آندولن نقسلی آندولن کو منہ ہونے کا مکھے کارن ہے کہ جمعنداری چلی گئی جور جل گیا جور بل نہیں گیا اس کا آجامندہ یہ نقسلیوں نے اس بل کو سماپت کر دیا اب کہیں بھی گاؤں میں کسی بھی گاؤں میں دہات میں اب اس طرح کی بات نہیں ہے لیکن ان کا پولیس کی گاڑی اڑا دینا ملیٹری بین کو اڑا دینا اسکول بھون کو اڑا دینا یہ سب پھر کہاں سے ان کا نیائے یہ تو اپنے جا ہمارے کے ہاں جو شہید لوگ ہوئے بھاگت سنگوے چند سے اکھر آزاد ہوئے اور کئی طرح کی لوگ ہوئے تو جو گرم دل کے تھے وہ ریل کی پٹھری کوارتے تھے کوٹ میں بم چلا جاتے تھے اور جو گانہی جی کے نرچت میں تھا نرم دل کے لوگ اس ساتھی آگرہ سے آندولن کرتے تھے لیکن سر وہ تو ہمارا گلام دیس تھا ہم انگریزوں کے خلاف وہ لوگ کرتے تھے یہ تو آزاد دیس ہے اپنے ہی دیش کا جھنڈا اپنے دیش کا سمویدھان اپنے ہی دیش میں ہم اگر پولیس وین اڑاتے ہیں تو وہ کہاں تک نیائی پورن ہے سپریشن جہاں بھی ہوگا جہاں بھی ایکسپلائٹیشن ہوگا وہاں تو بیروض ہوگا یا بیروض کرنے کا طریقہ سمیہ کا نکل ہوتا گاندھی جی کے جمانے میں گاندھی جی کا پولیس ظلم کے بھی وہ شکار ہوئے کچھ لوگ بہت ہوئے ایک دوکیاں بہت ہوئے اس سمیہ بھی جی منداروں کے اکسابے پر پولیس دوڑتی تھی نیردوس لوگوں کو پکھرتی تھی مارتی تھی پھٹتی تھی تھوڑا سا کوئی اٹھ گیا کسی بات پر تو اس کے ایٹھن کو درست کرنے کے لیے وہ لوگ تھانا پولیس کو اسکاتے تھے تھانا میں حرامی جاتا نہیں تھا ابھی کومن سے کومن پیپول بھی تھانا میں جا رہا ہے کچھ تو شتہ کے پریورتن سے آجادی ملنے کے بعد سے چاہے کندر میں کسی بھی سرکار رہی ہو لیکن ساماجی کے لوگوں کی آجادی پر تو کوئی پرتبند نہیں نگایا ہاں دھارمی کے انماد کبھی کبھی پھیلا دیتے ہیں لوگ ابھی کیا استثیتی ہے نکسلیوں کی دیش میں یا اپنے مغد میں مغد میں تا نکسلی سمات پرہ ہے نہیں ہے نکسلی اب ہم کہتے ہیں کسی کا آدھیکار ہے اس کو آپ چھینیے گا اس کے لیے اگر اپنے مغد کرتا تو اس کو نکسلی نہیں کہنا تو یہ اس کا جو واجیب حق ہے اس کو دے دینا چاہیے گریب آدمی کو آپ ایکسپلائٹ کریے گا ستائیے گا تو چیٹی کے اوپر بھی پیر پڑ جاگا تو چیٹی اپنی طاقت بھرتا آپ کے پاؤں میں کٹے گا وہی بات ہو رہی ہو گا لیکن اب نکسلی سنگٹھن جائے سے بیہار میں نہیں ہے جھارکھن میں ہے جھارکھن میں نکسلی ہے یہ اندولن اوہر آبھی بھی چونکہ وہاں بھی مہا جن اور کیا کیا بیوستہ ہے مہا جنی بیوستہ مہا جنی بیوستہ میں جاندہ گریب جو آدی واسی تھا وہ سی کے نسوسن ہوتا تھا تو آج بھی وہاں جو نکسلی اندولن کو جو گتی دے رہا ہے اس میں وہاں کے سنتھال پرگانہ کے جو آپڑھ لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں لیکن اپنے ادھکار کو سمجھتا ہے اس کو تنگ کیا جا رہا ہے ستایا جا رہا ہے تو بیروض کرتا ہے سرکار کو کہتا ہے سرکار نہیں سنتی تو بیروض کرتا ہے اب بیروض کرنے کو ہی لوگ نکسل بات سمجھ لیتا ہے تو نکسل بات تو ہندوستان کی اوپج نہیں ہے یہ ہمارے دیس میں میں نے ہم تو پہلے بھاسن میں کہا کرتے تھے کہ جس کھیتی میں گووی کی کھیتی ہوتی تو اسے مو تھا کیسے ہوا گھاس کیسے آگیا کہیں نہ کہیں سے گھاس کو پن اپنے کا موقع ہم نے دیا چاہے کسان کمجور ہوا یا کسان بیلور ہوا تب نے گووی کے جگہ پر اس کے کھیتی میں مو تھا ہو گیا انوانٹڈ گھاس پچھلے ڈیڑھ دسک میں اب جو نرسنگھار ہوا کرتا تھا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پر حملہ ہو گیا بڑی سنکھیا میں لوگ ایک ساتھ مارے جاتے تھے اس میں کمی بلکل آئی ہے اب بلکل کمی آئی ہے اس میں اصل بات ہے کہ وہ کہاوت ہے نا کہ کچھ لوہار کا دوسر کچھ لوہا کا دوسر اس میں لوہار جو تھا نا وہی گھرور تھا ہم کو یاد ہے کہ ایک تھانہ لوٹا گیا نرسلیو دوارے تھانہ لوٹ لیا گیا ٹیکاری تھانہ بھی جلائی دیا گیا تھا ہاں ہاں ہوں سے کی بات کر رہی ہے اور پولیس شکتی سے کام لیا تو اس سمیہ کا جو ہمارا حکم اران تھا اس نے کہا کہ شرکار کی بندگ گئی تم کو کا ہے تو جب تک ستہ کا سندرچن نہیں ملے گا تب تک غلط کام کرنے والے اپرادھی پیدا سمجھ میں نہیں ہوں گے آپ پردس نہ بولیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ کہنا کہ بندگ سرکار کی گئی تم کو کہے تمہارا کیا گیا اس سے کہنے سے تو حسلہ بڑھتا نہیں ہے اب سنجوگ سے چاہے تجسوی ہوں چاہے لالوں ہوں چاہے نیتیس ہوں اس طرح کی بھاسا کا پریوگ نہیں کرتے محل بدلہ محل بدلہ ہمیسا محل بدلتا ہی ہے آندولن نہیں ہوتا گلام بھارا تازاد نہیں ہوتا آندولن نہیں ہوتا تو نقسلیوں کا آندولن کام نہیں ہوتا اتنا آدمی نیرمہ ہو کرکے نہیں چلتا وہ سب سمجھ کی مانگتی ہے سمجھ کو اور سمجھ کو نقسلی آندولن کی ضرورت اب نہیں ہے بہت بہت دھنے بات سر ہم سے بات چیت کرنے کے لیے آپ کو بھی دھنے بات بہت ساری جانکاری ملی آپ سے تو بیور سے رامچندر سنگ جی جو پروے میلے ہیں بتا رہے تھے کی اب نقسلی گتی ویڈیو میں کمی آئی ہے لیکن اس کے بہت سارے کارن تھے دیش کی آزادی کے بعد نقسلواد کیسے پنپا اور وہ اپنے انت تک کیسے پہنچا اور ورطمان میں جو نقسلواد کی استھیتی ہے اس پر وستار سے بتا رہے تھے رامچندر سنگ جی آپ ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت دھنواد